اچھا ناظرین میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے نایاب قسم کے بیٹس پڑے ہیں ان بیٹس کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی ہسٹری کیا ہے جو بیٹس ہیں کن کن بڑے پلیئرز نے استعمال کیے اور پھر انہوں نے کیا ریمارکس دی ناظرین فیاض صاحب کی شعب پہ عمران خان صاحب بھی آئے انہوں نے کیا کہا آپ کے بیٹس کے حوالے سے نیوز ٹوٹیک کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میز بان میاں محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پڑے ناظرین آج ہم لہور کے علاقے چبورجی میں آئے ہیں جہاں پہ ایک سپورٹس کی شعب ہے فیہ صاحب میرے ساتھ ہیں جو شعب کے اونر ہیں ان کے ہاتھ سے بڑے بڑے پلیئرز کے بیٹس بنے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ کن کن پلیئرز کے بیٹس بنا چکے ہیں اور کون کون سے بیٹس سے ان کے بیٹس سے چھکے چھڑائے گئے ہیں اسلام علیکم جی فیہ صاحب کیسے ہیں آپ خریہ سے ہیں ٹھیک ٹھیک فیہ صاحب آپ نے بڑے بڑے پلیئرز کے بیٹس تیار کیے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا یہ کام کب سے کر رہے ہیں اور کن کن بڑے پلیئرز کے بیٹس یہاں سے تیار ہوئے ہیں جی الحمدللہ میں کمو بیش کئی بیالیس سال سے یہ کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ اس ٹائم پیریڈ میں جتنے بھی پاکستان میں ٹورنگ ٹیم آئی ہیں ان سب کو میں نے فسیلیٹ کیا ان کی جو بھی پرابلمز آئی اور انہیں اپگریڈ کرنے میں وہ الحمدللہ اللہ پاک نے میرا ساتھ دیا اور اس کی رحمت سے وہ سارے کام ٹھیک ہوئے تو الحمدللہ اس کے علاوہ جو فرس کلاس کریکٹر ہیں وہ کا ہزاروں کی تعداد میں ہیں تو ان سب کے کام میں نے وہ کر کے دی ہیں جن پہ انہیں پوزٹیو ریزلٹس ملے تو الحمدللہ یہ سب ٹھیک ہوا تو اس کے علاوہ جو مین میری کانٹیبویشن ہے کریکٹر کے بیٹس اور کریکٹر کے اعلیٰ کوالٹی کے بیٹس کو اپگریڈ کرنے کی وہاں وکار یونس شویب اکتر محمد آصف اور محمد زاہد عظر محمود زہیر خان عرفان پتھان انڈریو کیڈک ڈیرن گف اور بے شمار نام ہیں جن کے سپائکس کے لیے میں نے کام کیا تو الحمدللہ وہ ٹکنیک جو ہے وہ پوری دنیا میں اب کوپی کی جا رہی ہے این میسن بھی وہ ہمیں کوپی کرتے ہیں تو ہماری یہ ٹکنیک جو ہے وہ اس وجہ سے ریچ ہوتی ہے کہ میں خود پلیئر ہوں تو پلیئر جانتا ہے کہ گراؤن میں ریکوائرمنٹ کیا ہے اور ڈیفرنٹ گراؤن میں ڈیفرنٹ پیچز پر کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں پلیئر کے اوپر فیزیکلی کیا ایمپریشنز آتے ہیں اور ان کو ڈیزولو کرنے کے لیے کونسی چیز ہیلپنگ ہوتی ہے تو میں تھوڑا اس لحاظ سے باقیوں سے بہتر ہوں اور اسی طرح کرکٹ بیٹ کا ہے وہ میں اس کا ایمپیکٹ خود چیک کرتا ہوں اس میں کوالیٹی کیا ہے تو جو مجھے اپیل کرتا ہے وہ میں آگے پلیئر کو ریکوائرمنٹ کرتا ہوں تو اس کے ریزولٹس پڑے پاؤنسٹیو ہوتے ہیں جس میں سے ایک باست علی ہیں وہ رات کو میرے پاس آئے کہ جی مجھے بلہ چاہیے شارجہ میں ایک میچ ہے اگینسٹ ویسٹ انڈیز تھا غلب ون تھرٹی نائن کچھ ایسے انہوں نے سکور کیا تھا جو ان کا لائف پیسٹ ٹارگٹ ہے تو اس میچ میں انہوں نے ڈائریکٹ میرا بیٹ اپلائی کیا تھا تو ریڈی ٹو پلے جو نام ہے وہ میرے بیٹ کئی ہے اور میری انسٹرکشن سے مطابق جو بھی چیز میں تیار کر کے دیتا ہوں اور وہ جو پلیئر کھیلتے ہیں اس پہ ریزولٹس انہیں ملتے ہیں تو بینڈنگ کا اور بہشمال لوگوں کے کام کی ہیں ان کے اوورنائٹ وہ ریزولٹس آئے ہیں تو محمد عفیز نے بینڈنگ کا بلہ ٹوٹا تھا تو وہ بھیجا تھا میں نے وہ اوورنائٹ کر کے دیا پی ایسل کے میچ میں نائنٹی سیون کیا اور ویری نیکس دے انہوں نے ہنڈر کیا تھا تو وہ ایک ڈیفرنٹ آئیکن بن کے سامنے آئے اور وہ بیٹ کی اپریسیشن انہوں نے مجھے ویڈیو کے طور پر بیٹی تھی آپ کے جو بیٹس ہیں کن کن بڑے پلیئرز نے استعمال کیے اور پھر انہوں نے کیا ریمارکس دیا ہاں دیو اس میں سچ انڈر رکر اندو معاملہ سائید انور سائید انور کا بھی ریکارڈ اس میں ہے تین کنزیکٹر سو جو کیا تھے وہ میرے ہی سٹکر کے ساتھ اور میرے ہی بیٹس سے انہوں نے کیا تھا وہ اس طرح تو ہزاروں لوگ ہیں لیکن میاداد بھی میرا خالہ نائنٹی ٹو ورڈ کپ ای ایس کے سٹکر لگا کے تو وہ میرے بلے سے کھیلا تھا تو اس کے راوہ بیشمار لوگ کھیلے آمیر سویل میرے بلوں سے کھیلے ہیں کوئی بھی نام لیں امران خان صاحب سے بھی کبھی واسطہ پڑا جی امران خان صاحب بھی آئے اور ان کے بیٹس کا بھی جتنے بھی ان کے ایمپورٹن بلے ہوتے تھے اور ان کے ہینڈل کی پرفیکشن ہوتی تھی وہ اسی دکان چھو ہوتی تھی امران خان صاحب آپ کی شاپ پہ آئے ناظرین فیاض صاحب کی شاپ پہ امران خان صاحب بھی آئے انہوں نے کیا کہا آپ کے بیٹس کے حوالے جی وہ اس وقت تو وہ یہ قریب بھی کسی جلسے پہ آئے ہوئے تھے تو انہوں نے وزر کیا کہ کرکٹ کی شاپ ہے اکدیمی ہے تو وہاں میں وزر کرتا ہوں تو کسی مہربان نے انہیں بتایا تو وہ آئے تو انہوں نے جب پوچھا کہ یہاں کوئی پلئر آتے تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ کا بھی کیریئر جو ہے اس کے آخری آٹھ دس سال کی جتنی بھی کانٹیویشن ہے بیٹ کے حوالے سے وہ مختلف لوگ یہیں لے کے آیا کرتے تھے اور میں کر کے دیتا تھا تو اس کے بعد مہاری خان صاحب بھی وہ بھی یہیں سے بلہ میرا لے کے گئے اور ان کے رمارک سے کہ میں نے میں ورلڈ وائیڈ دنیا کے بڑے برینڈ کے بلے یوز کیے لیکن ایسا امپیکٹ امیڈیٹلی ویری فرسٹ بال سے ہی وہ ریزلٹ جو ملا ہے وہ کسی بلے سے نہیں ملا کسی منفیکٹر سے نہیں ملا تو الحمدللہ تو یہ میری کانٹیویشن ہے فردر میں اپنے ملک کے لیے بچھلے بیس سال سے انتظار میں ہوں کہ کوئی میری سرپسز لے اگر وہ نہیں لینا چاہتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی انگلینڈ سے اسٹریلیا سے انڈیا سے وہٹیور کہیں سے بھی اگر میری کوئی ایکسپارٹیز لینا چاہتا ہے تو میں اپنا سکل بیچنا چاہوں گا اچھا فیاض صاحب یہ سچن ٹنڈلکر صاحب کی تصویر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ کونسا واقعہ ہے ان کے حوالے سے بھی کوئی بات بتائیے گا جی آصف صاحب یہ میری لائف کی بیسٹ اچیومنٹ تھی اور انہوں نے موہین خان اور انزمام کو کوئی بیٹ بنانے کے لیے بولا تھا کہ جی میں بنوانے ہیں بیٹ انہوں نے کہا تھا جی ہمارا سارا کیریئر تو یہ مونٹی سپورٹس نہیں ہے اور یہ فیاض بھائی ہیں یہ بناتے ہیں تو پھر انہوں نے میرے سے بات کی تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ آلیڈی میرے بلوں سے کیل چکے ہیں اور وہ انسیڈنٹ بتائے تو پہلے مان نہیں رہے تھے جیکن جب انسیڈنٹ بتائے اور اس کے ایویڈنس دیئے تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹرو مجھے ملا تو پھر میں نے ان کے کمرے میں بیٹھ کے بیٹھ کرافٹ کیا جو کہ ان کی سپیسفیکیشن کے مطابق تھا اس کے بعد پھر میں نے بلے بنائے اور انہیں دیئے اور ان بلوں کو دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ میرے ساتھ انڈیا چلے تو انڈیا میں میں آپ کو کوالٹی کنٹرولر فار ایڈیڈاس انڈ نائیکی وہ لگوا دیتا ہوں انڈ دے ویل پی یو ٹین پرسنٹ آف تے ٹوٹل ایکسپورٹ فروم انڈیا تو وہ ایک ہیویڈ اماؤنٹ تھی لیکن میں نے اپنے ملک کے لیے کام کرنے کو زیادہ درجی دی کہ میرا ملک اگر میرے سے کوئی ایکسپورٹیز لیتا ہے تو میں پہلے یہاں کروں گا کیونکہ محسوس کرتے ہیں وہ کہیں نہیں لیکن اس مومنٹ پہ میرے اس وقت سے لے کے اب تک میرے پاکستان میں کچھ انڈسٹری نے میرے سے کوئی کام نہیں لیا اور اب میں یہ کام کرنا چاہوں گا تو وہ پوری دنیا میں سے جو بھی مجھے ٹچ کرے گا تو میں دیکھوں گا فیزیبل جو کام لگے گا وہ میں کر لوں گا پاکستان میں یا انٹرنیشنل کوئی بھی کمپنی آپ کی سرفسیز لینا چاہیں تو آپ ان کو سرفسیز دینے کے لیے کسی کی سرفسیز لیتی ہے تو اسے ایک ہینڈسوم امونٹ پے کرتی ہے جو کہ اس کی قیمت ہوتی ہے اپریسیشن ہوتی ہے سچنٹ انڈلکر صاحب نے آپ کو بڑی آفر کرائی جو کہ آپ نے اپنے ملک کی خاطر تھکرا دی چھوڑ دی تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس طرح کی آفر آئے گی تو آپ کو آپ کیا کریں گے سر دیکھیں میں تو اپنا سکل دے رہا ہوں جہاں تک سمپتیز ہے مائٹ بھی اس پیسے سے میں اپنے ملک میں انڈرسٹری لگا ہوں تو جو میری بیسکس ہیں وہ چین نہیں ہونی چاہیے یہ ریونج نہیں ہے ملک سے یہ تو ہے کہ اپلیکیشن اس کی کیسے کی جائے اور میں اس کا فائدہ اپنے ملک کو ہی دینا چاہوں گا اسی طرح کے کوئی بڑے کرکٹر بڑے نام نے آپ کی تعریف کی ہو آپ سے ملاقات کی ہو جی سٹیفن فلیمنگ ہے کرس گیل ہے برائن لارا ہے اپنا ویب ریچرڈ ہے ڈیزمنڈ اینز ہے گورڈن گرنج ہے کلائیو لائیڈ ہے بہت سے نام ہیں بہت سے نام ہیں جی ناظرین یہ لاہور کے علاقے چبرجی میں ان کی شاپ ہے مونٹی سپورٹس کے نام سے اور بڑے بڑے جو نام ہیں بڑے بڑے جو کرکٹر ہیں وہ ان کے بیٹ سے کھیلے ہیں جتنے کرکٹر لورز ہیں وہ ان کی شاپ کا وزٹ کریں بہت کچھ آپ کے علم میں آئے گا بہت کچھ آپ کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ملے گا اچھا فیاس صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے بلے میں خاص خصوصیت خاص چیز کیا ہوتی ہے جی اچھا بھائی یہ ایک ایسا question ہے جو کہ آپ feel لے سکتے ہیں لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہوتا ہے جس بلے میں اسے بال نہیں نکلتا ہاتھ میں چوٹ آتی ہے وہ comfortable آپ feel نہیں کرتے میں اس کو ایک گھنٹے میں اس کی نیچر چین کر دیتا ہوں تو اگر میں وہ fresh تیار کروں تو اس میں وہ floor رہے گئی نہیں ہم اپنے بلے میں وہ چیز floor رہنے نہیں دیتے تو الحمدللہ لیکن جو quality wood ہے اگر وہ میرے پاس ہو تو میرا خیال ہے کہ international کوئی player ایسا نہیں ہے جو میرے بلے سے نہ کھیلے اچھا فیاس صاحب آپ بیٹس بنانے کے ماہر ہیں اور بڑے بڑے کرکٹرز نے آپ کے بلے استعمال کیے تو وہ ایک بات جو چلی تھی کہ جے سوریا کے بلے میں کوئی plates ڈال دی گئی ہیں کوئی ایسا کچھ ڈالا گیا جس کی ویہا سے شورٹز زیادہ لگ رہے ہیں چھکے چوکے زیادہ ہو رہے ہیں تو اس طرح بھی کوئی possible ہوتا ہے ہاں جی وہ بلے میں بال ماننا ضروری ہوتا ہے جس بلے میں بال لگتا ہے اس میں کے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ دیں اس میں سپرنگ ہے اس میں یہ ہے ایسا چیسی کوئی بات نہیں ہے سب ریومرز ہیں اور جے سوریا کھیلتا اچھا تھا وہ اس کے بلے میں لگتا تھا ہمارے بیٹس پینوں کے بلے میں بال اس وقت نہیں لگ رہا تھا تو وہ باقی ہے ریومرز ہیں بلکل بلکل تو ایسا کچھ نہیں ہے اچھا فیاس صاحب یہ بتائیے گا کہ ہر پلیئر کی جو سپیسیفکیشن بیٹ کے حوالے سے ہوتی ہے وہ سمیلر ہوتی ہے یا الگ الگ ہوتی ہے نہیں اس میں بیٹنگ آرڈر پہ یہ سارا مناصر ہوتا ہے کیونکہ لیا بال ہے وہ تیز بھی آتا ہے سونگ بھی ہوتا ہے اور اوپنر جو ہے انہیں تھوڑا لائٹ ویٹ چاہیی ہوتا ہے اس سے ریچے جو میڈل آرڈر ہوتے ہیں ان کا وہ بال تھوڑا پرانا ہو جاتا ہے اور وہ آگے پچھ ہوتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا ڈیفرنٹ ڈیوز ہوتا ہے اور ٹیل اینڈر جو ہے وہ ہیٹنگ ویرا کرتے ہیں ان میں ویٹ تھوڑا اور ایوی ہوتا ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور دوسرا اس کے بعد ہے کہ کون سا پلیئر کہاں کمفرٹ فیل کرتا ہے تو جس بندے کا جو میرٹ ہے ہم اس کے اقارڈنگلی اسے چیز بنا کے دیتے ہیں آپ ہر طرح کا بیٹ بنا لیتے ہیں جی علم بیتے ہیں وہ زیادہ تر کتنے وزن کے ہوتے ہیں اس میں ورلڈ وائٹ جو پلیئر مینج کر پائے ہیں وہ ٹو پوائنٹ ایٹ ویٹ ایک ایسا ویٹ ہے جو کہ ڈیفرنٹ ٹائم پہ ڈیفرنٹ پچیز پہ وہ ایڈجیسٹیبل ہے اور وہ دنیا کا ہر ٹاپ آڈر بیٹس پین جو ہے وہ ٹو پوائنٹ ایٹ ہی یوز کرتا ہے اس میں میکسیمم ویٹ کتنا ہوتا ہے اور مینیمم کتنا ہوتا ہے مینیمم ٹو پوائنٹ سیون ٹو پوائنٹ ایٹ ہی کنسیڈر ہوتا ہے مینز میں اور جو میکسیمم ہے وہ ایک ٹائم پہ سچن رول کر تین پاؤنڈ یوز کرتے رہے ویو ریچرڈ تین پاؤنڈ یوز کرتے رہے تو بہت کم لوگ ہیں جو تین پاؤنڈ سے کامفرٹیبل فیل کرتے ہیں لیکن باقی سارے جو ہے اب کرکٹ ڈیفرنٹ ہو گئی ہے فاسٹ ہو گئی ہے میچز بہت زیادہ ہیں اچھا ناظرین میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے نایاب قسم کے بیٹس پڑے ہیں ان بیٹس کے حوالے سے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی ہسٹری کیا ہے فیاس صاحب اپنے یہ بیٹس جو اتنے نایاب قسم کے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں ان کی ہسٹری بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا یہ بالکل یہ جس وقت کوئی بھی ٹیم ٹور کرتی ہے پاکستان سے تو ان کے یہ آٹوگراف بیٹ ہوتے تو یہ ایک میموری ہوتی ہے کہ کس ٹائم پہ کس ٹیم نے موو کیا اور اس کے میمورز کیا تھے تو یہ ہیں یہ انزمام الحق ہے یونس خان ہے محمد یوسف ہیں شوائب اختر ہیں یہ سب کے سگنیچر ہیں اس پہ یہ ہے یہ سب کے سگنیچر ہیں یہ ریال والے سگنیچر ہیں یہ سچن ٹنڈلکر کے کمرے میں بیٹھ کے بنایا تھا جس فرس کیچ تو یہ اس کے آٹوگراف بھی ہیں اس پہ ناظرین یہ بیٹ سچن ٹنڈلکر جو معروف کرکٹر ہیں ان کے روم میں بیٹھ کے یہ بیٹھ تیار کیا گیا ہے یہ میرے بچوں کے نام سے انہوں نے آٹوگراف کر کے دیئے اور یہ سعید انور اور آمیر سویل یہ جس ٹائم پہ کھیلا کرتے تھے تو اس وقت کا انزمام ہوگا رہا تو یہ تب کا بھی بیٹ ہے اور یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم میری شاپ پہ آئی تھی تو یہاں سے بیٹھ انہوں نے تیار کر رہے تھے اس بلے سے نیتھن آسٹل کھیلتے رہی ہے دیپک پٹیل، نیتھن آسٹل، سٹیفن فلیمنگ، مائیکل میسن اور پدری یہ باقی سب پلیروں کے آٹوگراف ہیں جن لوگوں نے یہ یوز کیا تھے اس وقت بلے بنوائے تھے اور یہ ایسی بی نے یہ انگلنڈ ٹور جو لاسٹ ہوا تھا اس میں جتنا انہوں نے بیٹ اور بنوائے تھے میرے سے اور اس سے وہ پاکستان سیریز جیت کے گئے تھے یہ اس کے ریکارڈنگ انہوں نے اپنی ٹیم کے آٹوگراف والا بیٹ یہ مجھے گفٹ کیا تھا یہ دنکن فلیچر تھے اس وقت اور یہ والا بلہ یہ بالا جی انڈیا کے انہوں نے پاکستان کے خلاف اس سے اچھی نہیں کھیلی تھی یہ گرام تھورپ کے یہ بلے تھے ان میں سے یہ جن لوگوں نے یہ بیٹ بنوائے ان کے آٹوگراف ہیں اور یہ والا یہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم کے آٹوگراف ہیں وہ ان کا ٹور تھا اور یہ ساؤتھ افریقہ میں مارید خان صاحب اس پہلے سے کیلے تھے اور یہ ڈربن اکیڈمی کے گینس اور ڈربن اکیڈمی کے آٹوگراف ہیں اور یہ والا یہ ڈبل بکٹ ٹورنمنٹ تھا پاکستان میں جو پہلا ہوا تھا اس پہ لوئی کوئن اور اڈم باکر انہوں نے اس سے کھیلا تھا اس کے ساتھ وہ لوگوں سے تو یہ اپریسیشن ہے ان کی اس طرح سے ڈیفرن ٹائم پہ بہت سے لوگوں کی اپریسیشنز ہیں اور اپریسیشن ان کی ریٹن بھی ہیں میرے پاس تو باقی اصل کام ہے کہ جو لوگ یہاں تک اپروچ کرتے ہیں اگر ان کا کام ہنڈر پرسنڈ میں دیتا ہوں تو جب یہ باتیں ساری سارچ ہیں اگر وہ ہنڈر پرسنڈ نہیں ہوتا تو یہ ایک سٹوری ہے ناظرین پاکستانی پلیئرز انٹرنیشنل پلیئرز اور نیوزی لینڈ کی ٹیم سمیت کئی بڑے کھلاڑی اس شاپ کا وزٹ کر چکے ہیں یہ جتنے بیٹس آپ میرے پیچھے دے سکتے ہیں سب کے اوپر انٹرنیشنل پلیئرز کے سگنیچر مجود ہیں یہ فیاسہ وہ پرسنیلٹی ہیں وہ شخصیت ہیں جن کی سب پلیئر سے ملاقاتیں ہوئی ہیں یادے وابستہ ہیں الحمدللہ میں ایک ٹائم پہ میں خود فرس کلاس کرکٹ کھیلا ہوں اور ان زمان وقار یہ ایٹ دیٹ مومنٹ میری کپٹنسی میں یہ میرے انڈر کھیلے ہیں ان کا ڈیبیو میچ میری کپٹنسی میں اور مشتاق میرا جونئر ہے محمد زاہد جونئر ہے یہ سب لوگ آتوں میں کھیلے ہیں الحمدللہ تو مجھے ان کی اویرنیس ہے کہ ان کی کیا ضروریات ہیں اور انٹرنیشنل کرکٹ میں کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ سم ٹائم پلئیر کو نہیں پتا ہوتی لیکن مجھے پتا ہے میں وہ کانٹیبیوٹ کرتا ہوں جی فیاسا بہت شکریہ آپ کا جی میں آپ کا شکرگدار ہوں کہ آپ آئے اور میری اس کعوش کو آپ نے چار چاند لگانے کی کوشش کی ہے امید ہے کہ مجھے کچھ اس کا حاصل وصول ہو یا نہ ہو لیکن جن لوگوں تک یہ آپ کی توسط سے یہ ویڈیو جائے گی ان لوگوں میں اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے اپنے سمان کے مطلقہ تو وہ ہے ان کو فسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں مجھے خوشی ہوگی کہ میں ان کے کام آسل جی ناظرین کرکٹ بیٹ کے حوالے سے ایک بڑا نام کرکٹ بیٹ بہت بڑے بڑے بہت اچھے اچھے پلئیرز کے انہوں نے تیار کیے یہ خود بھی کیپٹن رہ چکے ہیں کرکٹ کے ان کی سپورٹس کی شاپ جو ہے مونٹی سپورٹس کے نام سے ہے اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں مونٹی سپورٹس تو یہ چبرجی میں ہے تو آپ یہاں وزٹ کر سکتے ہیں آپ کو کرکٹ کے حوالے سے بیٹ کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو وہ آپ کا یہ مسئلہ سولف کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت دیتیے اللہ نگے بہن